اور آپ کو بتائیں کہ جنت نظیر بادی کو جہنم بنے دو سو پچیس روز ہو گئی کشمیریوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کلت کا سامنا ہے وہی مودی سرکار کے بعد کرونا بھی کشمیریوں کے لیے ببالے جان بن گیا کرونا سے متاثر افراد کے لیے طبی سہولیات کے فقدان کا مسئلہ درپیش ہے پاکستان نے بھارت پر مواصلاتی لوگ ڈاؤن ختم کرنے پر زور دیا تو دوسری جانب آلمی برادری کشمیریوں کی بیبسی پر خاموش تمہ شائی بنی ہوئی ہے مکبوزہ کشمیر میں بدترین کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا دو سو پچیسوہ روز بھی کشمیریوں کے لیے عذاب میں گزر رہا ہے قید و بند نے کشمیریوں کے زندگی اجیرن کر رکھی ہے سکول، کالجز، دفاتر اور سجرتی مراکلز بھی بند ہیں وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید فلت ہے تو دوسری جانب وادی میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے دوسری جانب وادی سرکار کے بعد کورونا وارس بھی کشمیریوں کے لیے ووالے جان بن گیا ہے کشمیریوں کو کورونا وارس کے مریضوں کے لیے طبی سہولیات کے فقدان کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے وزرعظم عمران خان کے معاونے خوصوصی برائے سہد ڈکٹر زفر مرزا نے سار کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت پر مواصلاتی لوگڈاؤن ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جمہو کشمیر میں مواصلاتی لوگڈاؤن ختم کرے اور اطلاعات کی ترصیل پر پابندیاں اٹھائے ادھر عالمی برادری کشمیریوں کی بیمسی پر خاموش نماشائی بنی ہوئی ہے اقوام متحدہ اور عالمی دارہ سہت کو نوٹس لینا ہوگا موسیقی